اسلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو اپنی لائبریری دکھاتا ہوں اس میں جو کتب موجود ہیں وہ کون کون سی کتب ہیں ان کا مختصر تعارف انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا میں ابتدا کرتا ہوں پہلے میں اس کا فریم کمپلیٹ لے لوں یہ ایک مختصر سی میری چھوٹی سی لائبریری ہے اور اس کی پہلی کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے موسوعات ابن عبی دنیا ابن عبی دنیا رحمت اللہ علیہ کی یہ کتابیں میں نے پھر اس پہ انوٹیشن کی ہوئی ہے کہ ان میں کون کون سے موضوعات ہیں یہ ان پر چھوٹے چھوٹے کومنٹس ہیں ڈیفرنٹ علماء کے آئمہ کے پرانے تو اس میں بہت نصیحت آموز باتیں ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اپنے فیس بک پیج کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے ان کو شیئر کروں گا اور یہ ہے موسوعات التفسیر بالماثور یہ چوبیس جلدوں کی تفسیر ہے تفسیر در منصور کی طرح ہے یہ ماشاءاللہ بہت بڑی تفسیر ہے اس میں بہت کچھ ڈیٹیل موجود ہے موسوعات التفسیر بالماثور یہ ایک تفسیر ہے یہ قرآن پاک ہے میرے پاس یہ روایت قالون کہلاتی ہے لِقِرَعَاتُ النَّافِعِ یہ قالون ہے جو ہم روایت انحفز پڑھتے ہیں یہ اس سے مختلف ہے ایک روایت ہے یہ قطر سے میرے ایک قطری دوست نے مجھے ہدیہ کیا تھا یہ قطر کا پرنٹ ہے بہت خوبصورت اور عالی ہے یہ ایک میرے الجزائری دوست نے مجھے قرآن پاک ورش میں گفٹ کیا تھا اس کی جو اس میں جو خط ہے جو اس کی رسم الخط ہے اس کی جو قرآت ہے وہ ورش میں ہے اور یہ ہمارے حساب سے بہت مختلف ہے الحمدللہ تھوڑا بہت میں نے اس کا سیکھا ہوا ہے ان سے تو کبھی قرآن اس کی ہو جاتی ہے یہ ایک میرے الجزائری دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ ایک بک گفٹ کی تھی ہدیہ کی تھی القرآن فی بیان غریب یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے مختصر مختصر معنی ہے اس میں قرآن کے عربی الفاظ کے یہ تفسیر بالمعصور یہ تفسیر در منصور یہ ہمارے ہاں بہت پڑی جاتی ہے بہت مشہور ہے اس میں کیا ہے کہ ہر آیت کے کومنٹ میں بزرگ آئیمہ نے پرانے آئیمہ نے کیا قو کہ ان کی اقوال کیا کیا موجود ہیں صحابہ کے کیا اقوال ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہر آیت کے نیچے جو ہے یہ موجود ہے لیکن اس میں صحیح اور ضعیف کا جو وہ تخریج ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی اس میں ایک چلی جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سب جمع کر دیا تھا پھر بعد میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے اس کے بعد میں پھر اس کو کیا ہے اس کی تخریج کریں گے لیکن پھر زندگی نہیں ان کو موقع نہ دیا اور یہ ایک شہکار ہے مفتی تقریف عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس تفسیر پڑھنے کا وقت نہیں وہ کم از کم اس کو ضرور پڑھے مفتی صاحب نے اتنے آسان اور بہترین انداز میں اسے تحریر کیا ہے یہ ہے جی مدارج السالقین بہت پیاری کتاب ہے فی منازل السائرین ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی پھر یہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی زادل معاد ہے فی حدی خیر العباد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں ہے اور انہوں نے اس پر بہت پیاری کومنٹری کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ زندگی باقی تو میں اس کو سٹیڈی کروں گا یہ بھی میں نئی لے کر آیا تھا اور یہ ان کی ایک کتاب تبیان ہے پھر کتاب روح ہے روح کے بارے میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں سعید الخاطر یہ مسنت دارمی ہے حدیث کی کتاب یہ طریق الحجرتین ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ پھر روزت المحبین و نزہت المشتاقین ہے بہت پیاری کتاب ہے یہ بھی صحیح بخاری یہ صحیح بخاری کا پرنٹ ہے جو قطر گورنمنٹ نے پرنٹ کیا ہوا ہے اور اس میں مجھے بہت پیاری بات یہ لگی کہ انہوں نے جو عربی کے مختلف مشکل الفاظ ہیں ان کو بقاعدہ سے الگ سے اس میں انہوں نے نیچے کومنٹ کیا ہے تو یہ صحیح بخاری ہے یہ کتاب التوحید ہے سال عسیمین جو صحیح بخاری میں کتاب التوحید کا باب ہے اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کی کتاب ہے بہت پیاری کتاب ہے اس کو جس نے مرتب کیا جنہوں نے پرنٹ کیا انہوں نے اس کی پرنٹنگ میں بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہوا ہے مجھے تو اس کتاب میں کہ یعنی لکھنے والے کے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی محبت سے اسے لکھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت ہے پھر یہ مشکات المصابی ہے سال بن عسیمین جو ہے محمد بن سال عسیمین یہ اس کی شرعہ لکھنے والے ہیں بہت آسان شرعہ لکھی انہوں نے پھر یہ کتاب ہے عامال القلوب دلوں کے عامال یہ ایک شیخ ہے شیخ محمد سال المرجد انہوں نے لکھی ہے بہت پیارا ٹوپک ہے اس میں بہت پیارے معاملات کو انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالی مجھے توفیق ادا فرمائے کہ میں ان سب کتابوں سے فائدہ اٹھا سکوں پھر اسماع الحسنہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوگرافی ہے پھر اس کے بعد اصول الشاشی ہے یہ ہمارے ہاں بہت مدارس میں پڑھائی جاتی ہے سیدن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت کی وہ کتاب ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اسے پڑھنا چاہیے مجھ زندگی رہی اور اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کی انشاءاللہ ایک آسان ویڈیو بھی بناوں گا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے موصورت و اخلاق ہے سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں ہے پھر اس کے بعد یہ قصہ تو یوسف پر ایک کتاب ہے بسیکلی یہ سورہ یوسف کے اوپر پوری ایک تحقیقی کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر سے جو مدرسة الاخلاقیہ یعنی اس میں جو اخلاق کے معاملات ہمیں سیکھنے ہیں وہ موجود ہیں یہ ابھی میں ایکشلی ریسنٹل لے کر آیا تھا اس لیے ابھی اس کی تعلیم نہیں ہو سکی معارف القرآن مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور یہ معارف القرآن کا نیا ایڈیشن ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ قرآن بھی موجود ہے اور پھر ترجمہ بھی ان کا موجود ہے تشریبی موجود ہے اور مفتی صاحب شفی رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ بھی سوری جو اس میں تفسیر ہے وہ بھی موجود ہے یہ تفسیر عثمانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست کام ہے یہ جو ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر آمد عثمانی صاحب کا یہ بھی یعنی اگر آپ آسان ترجمہ قرآن کے بعد کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو یہ ان میں سے کتاب ہے چونکہ معارف القرآن بڑی تفصیل میں لکھی ہوئی ہے یہ جی تفسیر ابن کثیر یہ تفسیر ابن کثیر آگئی تفسیر ابن کثیر جو ہے یہ میرے ٹاپک میں آلیڈی چل رہی ہے الحمدللہ اس کی سٹیڈی بھی چل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ جی شرع حیات الصحابہ بہترین تشریح سیرت ہے یہ حیات الصحابہ اور پھر اس کے بعد یہ اس کی تفسیر لکھی ہے محمد علیہ السلبارہ بنکوی نے حیات الصحابہ یہ بھی میرے مطالعے میں ہے الحمدللہ پھر یہ تفسیر غریب القرآن یہ بھی بہت پیاری ہے قرآن کریم کے مشکل جو الفاظ ہیں ان کی یہ کتاب ہے پھر یہ ہے جی ادلت الحنفیہ یہ ایک ملتان کے شیخیں ان کی لکھی ہوئی ہے اور یہ جو یعنی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں جو احادیث سے ثابت شدہ ہیں ان کی یہ ایک پوری تفصیل ہے اس میں پھر یہ اعراب القرآن کی کتاب ہے اعراب القرآن و بیانہو پھر اس کے بعد یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو لیٹس بہت بڑا کام کیا ہے المدونت الجامعہ للاحادیث المرویہ عن النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا کام ہے یہ اس کی ایک جلد ہے ٹوٹل اس کی پچاس جلدیں ہیں ابھی اس کی تین یہ شاید چار جلدیں مارکیٹ میں آئی ہیں یہ کتاب ہے نظرت النعیم فی مکاریم اخلاق الرسول الكریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پورا انسائیکلوپیڈیا ہے اس انسائیکلوپیڈیا میں کیا ہے صفات مستحبہ اور صفات مضمومہ ان کو الگ لگ لکھا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مثال کے طور پر اتباع کا لفظ لے کر اس کا قرآن و حدیث میں جو حدیث آیات موجود ہیں ان کو سپریٹ کیا ہے تو اس طرح انہوں نے الف سے شروع کیا ہے دیکھئے اگر یہ کیمرے میں آ جائے الف سے شروع کیا اور پھر اس طرح چلتے گئے ہیں چلتے گئے ہیں اور اینڈ تک یا تک اس کو پھر مکمل کیا ہے یہ پھر محارف الحدیث کی کتاب ہے یہ ہے جی تفسیر بخاری شریف کشف الباری بولا سلیم خان رحمت اللہ علیہ کا بہت عظیم کارنامہ ہے یہ بھی میرے مطالعے کے اندر موجود ہے اس وقت یہ سیرت سیرت انسائیکلوپیڈیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ جلدوں پر ہے بہت پیاری جمع کی گئی یہ کتاب ہے اس میں بہت کچھ جمع کیا گیا ہے یہ ایک ایک ٹیم ہے دار السلام کی انہوں نے اسے ریسرچ چینٹر نے اسے جو ہے نا وہ تباہ کیا ہے یہ لولو المقنون عربی کی سیرت کی کتاب ہے موسیٰ بن راشد حفظہ اللہ نے لکھی ہے ان سے الحمدللہ میرا ڈائریکٹ مکالمہ بھی ہوا کئی بار یہ ان کی ایک ترتیب شدہ کتاب ہے اس کے بعد پھر جامع الخصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص خصائص امت خصائص 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 الانبیاء یہ تمام اس میں موجود ہیں یہ بھی موسیٰ بن راشد صاحب کے لکھی ہوئی ہے یہ بھی یہ احکام الجنائز ہیں و بدعوہ اس کی جو بدعات ہیں ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے پھر یہ تاریخ ابن کسیر ہے جسے بدعا والنہائیہ کہا جاتا ہے پھر یہ سنن ابن ماجہ سنن ترمذی سنن نسائی سوروں من حیات التابعین پھر یہ مکس کتابیں ہیں بہشتی زیور قلیات اقبال اس میں پھر سیرت و عتیق یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی کتاب ہے الحمدللہ یہ بھی قرات میں آ چکی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پر بھی بہت کچھ کام کروں گا پھر سیرت عثمانیہ ہے سیرت عثمانیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی کتاب ہے یہ بھی موسیٰ بن راشد ہی اس کے تحریر کرنے والے ہیں پھر اور مختلف یہ کتابیں ہیں جو گرامر سے تعلق رکھتی ہیں یہ کتابیں پھر گرامر سے تعلق رکھتی ہیں یہ تمام کتابیں گرامر سے تعلق رکھتی ہیں یہ ترغیب بترہیب ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بھی آپ کے سامنے آئے گی ایک دن پھر اس میں یہ احیاء علوم الدین بہت پیاری کتاب ہے پھر یہ کچھ مختلف کتابیں ہیں اس میں ایک یہ کتاب ہے حادی عالم اچھا اس کتاب میں کیا ہے کہ کوئی نقطہ استعمال نہیں کیا محمد ولی رازی اس کے لکھنے والے ہیں اور مزے کی بات ہے اس پوری کتاب کو غیر منقود کتاب کہا جاتا ہے کہ بالکل کوئی نقطہ استعمال نہیں کیا گیا ایک تو یہ ہے پھر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنائرے واقعات بہت پیاری کتاب ہے یہ دار السلام سے مل جاتی ہے آپ کو پھر اخلاس و تریق الخلاصی بہت پیاری کتاب ہے عربی کی کہ اخلاس کے راستے کیسے حاصل ہوتے ہیں پھر اور یہ مختلف موضوعات پر کتابیں ہیں پھر یہ صفت الصلاة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین جندوں پر ہیں ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تحقیق کی ہے پوری تحقیق لکھی ہوئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی مکمل کتاب ہے پھر یہ طب نبوی ہے یہ بھی بہترین ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی دار السلام کا پرنٹ ہے یہ اور مزید یہاں پر کچھ کتابیں موجود ہیں پھر اگر آپ میرے ٹیبل پر آئیں جو ماشاءاللہ کچھ اچھی حالت میں نہیں ہیں اس میں پھر یہ ایک کتاب ہے الزہد القبیر امام بحقی کی کتاب ہے پھر یہ امام ابن القیم کی کتاب ہے عدت الصابرین والشاکرین پھر یہ ہے اعمال اکثر منہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کتاب ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا زندگی باقی تو یہ ایک قرآن پاک کی کتاب ہے التفسیر والتدبر وعمل بہترین اس پہ کام کیا گیا ہے آیات کی آج کی حوالے سے اس کی توجیحات اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ پھر کتاب القبائر ہے کبیرہ گناہوں کے متعلق یہ کتاب ہے اگر آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب ضرور پڑیے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں ویڈیوز بناوں گا لیکن ابھی تک وہ تاخیر کا شکار ہیں اس کے بعد یہ میرا قرآن پاک ہے جسے میں اپنے قرآن میں استعمال کرتا ہوں اور یہ مجھے میرے استاد نے توفہ دیا تھا یہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے الحمدللہ یہ میری کوئی چھوٹی سی ایک لائبریری ہے جس کو میں نے بہت میند سے بہت سالوں میں اس کو ایک اٹھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور میرے نصیب میں ان کو پڑھنا ان پر عمل کرنا اور ان کو آگے پھیلانا آسان کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو سے کو دیکھنے کے بعد میرے لئے ضرور دعا کریں کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خطاؤں سے بھی بچائے اور مجھے بد گمانیوں سے بھی بچائے آمین یا رب العالمین اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم آمین یا رب العالمین